سننی شیعہ سب مانتے ہیں انہی لفظوں کے ساتھ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہوا منہم جو کسی قوم کی شبیح بن جائے وہ اسی میں سے شمار ہوگا کیا؟ کس نے کہا؟ حضور فرمایتے ہیں جو کسی قوم کی شبیح اختیار کر لے جو کسی قوم کا لبادہ اہلے کسی قوم کی مثل اور شبیح بننا چاہے من تشبہ جو خود کسی قوم کی شبیح بن جائے فہوا منہم وہ اسی میں شمار ہوگا اگر کوئی یہودی تحزید کو اختیار کرتا ہے وہ روز قیامت یہودی شمار ہوگا کوئی مسیحی تحزید اختیار کرتا ہے وہ روز قیامت مسیحی شمار ہوگا کوئی ہندو مذہب کی تحزید اختیار کرتا ہے وہ روز آخرت ہندو شمار ہوگا کس کا اعلان ہے؟ پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج اس سیشن میں میں نے صرف اور صرف سادہ طریقے سے آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور حدیث اس حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں آپ یہ بتائیں کہ پلوریلزم کی گنجائش کہا رہ جاتی ہے؟ معنی پلوریلزم کے معنی ہے کہ سب کا احترام کیجئے اگر سب کا احترام لازم تھا تو پیغمبر کو اللہ نے حکم ہی کیوں دیا کہ دعوت دو پیغمبر نے خطوط کیوں لکھے؟ کسرہ کے نام، قیسر کے نام، تمام سربراہاں نے ممالک کے نام کے اسلام اختیار کرو کہ کس لیے خطوط لکھے؟ پیغمبر نے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ شریعت کی اتنی ریز ریز باتیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی نازک و لطیف باتیں گھر سے لے کر باہر تک کی باتیں بیت الخلا کے عذاب سے لے کر خوابگاہ کے عذاب سے لے کر دسترخان کے عذاب سے لے کر اور پارلیمنٹ کے عذاب تک میدان جنگ کے عذاب تک اتنی زہمت اور اتنی مشقت کیوں برداشت کی؟ کہہ دیتے تھے اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول باقی تمہارا جو دی چاہے کرو یہ ایمان اور اعتقاد کافی ہے لوریلزم؟ قدم قدم کی تہذیب سکھائی گئی کہاں داہنا پہر آگے بہانا ہے کہاں بایاں پہر آگے بہانا ہے کہاں داہنے کروٹس ہونا ہے کہاں بایاں کروٹس ہونا ہے کہاں کھڑا ہونا ہے کہاں بیٹھنا ہے کس کے لیے کھڑا ہونا ہے کس کے لیے بیٹھنا ہے کس سمجھ اللہ تو ہر طرف ہے؟ اگر پلوریلزم میں تھیورٹیکلی یا پریٹیکلی کچھ بھی اصالت و حقانیت و حقیقت کا انصر ہوتا تو کم سے کم اتنا ہوتا کہ نماز کے لئے قبلہ ضروری نہ ہوتا کیونکہ اللہ کس طرف ہے اللہ کسی جہت میں محدود ہے کسی سنٹ محدود ہے یہ قرآن والا اللہ محمد عربی والا اللہ کسی سنٹ میں ہے کعبے میں رہتا ہے کعبے کے چھتے رہتا ہے کعبے کے محاضی جو بیت المعمور ہے اس میں اللہ رہتا ہے اللہ تو ہر جگہ ہے نا تو نماز کے لئے ایک سنٹ مقرر کیوں ہے پوری دنیا میں پوری کائنات میں کہیں بھی رہو روح کرو اس طرح اس کے معنی ہے کہ پلوریلزم نہیں ہے سرات مستقیم ہے اللہ موسیقی